جی اسلام علیکم فرینڈز بس یہ ہم بڑا پانی کے سٹاپ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میکسیمم ریزیڈینشل ارینجمنٹس کیمپنگ اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوئی ہوئی ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ اس پورے دیو سائی میں مجھے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ جگہ لگی ہے جہاں پہ ہومن انفرسٹرکچر بھی موجود ہے یہ ایک چیک پوسٹ بھی ہے اور ڈسٹ بین جو لگے ہوئے ان کے اوپر بھالووں کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھالو یہاں پہ بکست پائی جاتے ہیں بہت ساری ویڈیوز ہیں چونکہ یہ سنی ڈے ہے تو اس وقت میں پھر یہ زیادہ تر ایسی جو جانور ہیں وہ ہائیبرنیٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سسپینشن بریج ہے ایسے بریجز کے اوپر بہت اتیاد سے چلیں میرا بھی یہ خیال تھا کہ بڑا چھوٹا سا یہ بریج ہے چونکہ جھولتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر چلنا تو اتیاد کریں کوئی آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے کسی قسم کا اچھا سیل فون ہے تو وہ کانڈلی جیب میں ڈال لیں ادروائز آپ کے ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی اگر کوئی آپ کے پاس وارٹرپروف سیل فون ہے تو پھر خیر ہے لیکن وہ بھی جب ہائیٹ سے نیچے گرے گا پتھروں کے اوپر جا کر کیونکہ اس پانی کے نیچے پتھر ہیں تو وہ بھی شاید ڈیمیج ہو جائے گا تو لہٰذا اپنی یادیں خراب نہ کریں اوپر سب چیزیں اپنی پاکٹس میں سیفلی ڈالیں اور بڑے اچھے طریقے سے گریپ کر کے چلیں یہ میں جناب دوسرے انڈ پر اس بریج کے پہنچ چکا ہوں تو بڑا اس کے اوپر مزہ بھی آتا ہے چلنے کا تھوڑا سا ہلکا سا ڈر بھی فیل ہوتا ہے لیکن نیچے پانی اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ گریں تو چوٹ وغیرہ لگ سکتی ہے یہ دیکھیں دور آپ کو کیمپس نظر آ رہے ہیں یہ پختہ کیمپس نہیں ہیں یہ کپڑے کے اور اس طرح کے دوسری جو میٹیریلیں بنے ہوئے ہیں وہ سامنے جو وائٹ کلر کے آپ کو کیمپس نظر آ رہے ہیں وہ فائبر گلاس کے بنے ہوئے اچھے کیمپس ہیں مطلب سٹرونگ کیمپس ہیں اور ان کے ریٹس بھی میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ٹین تھاؤزنٹ ہے سکسٹین تھاؤزنٹ ہے فور ٹو ایٹ پرسنٹ کی اس میں سیٹنگ ہے دس لوگ بھی سٹیک کر سکتے ہیں تو میلز وغیرہ کے چارجز مجھے نہیں پتا ان کے تو یہ اس بڑا پانی کے سٹاپ کے اوپر لوگ بہت زیادہ سٹیک کرتے ہیں یہ پانی کے قریب چلتے ہیں جناب یہ چونکہ تھوڑا سا نیچے پتھر ڈارک کمپلیکشن کے ہیں اس لیے یہ کوئی تھوڑا سا ڈارک بلیک کلر کا پانی نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھیں کمبینیشن اوپر بادل دیکھیں کتنے قریب تیرتے ہوئے فیل ہو رہے ہیں اور بادل تو قریب ہیں پھر اس کے بعد جو پہاڑوں کا ایک عجب سا میجک ہے پھر جو اس طرح کی جہاں پہ سٹریمز بہہ رہی ہیں اس ایریے میں بہہنے والی سٹریمز میں سے یہ سب سے بڑا ہے اس لیے شاید اس کا نام بڑا پانی ہے یہ مختلف سے آپ پل کو کراس کر رہے ہیں بچوں کے معاملے میں خاص کر احتیاط کریں ایسی جگہ کے اوپر کیونکہ لوگ بچوں کو فری چھوڑ دیتے ہیں تو بچوں کے لیے یہ ہائٹ کافی زیادہ ہے اور یہ جو فسلن زیادہ پتھر ہوتے ہیں ان کے اوپر گرنے سے ویسے بھی کافی زیادہ چوٹ لگنے کا اعتمال ہوتا ہے لینجی چھوڑا سا ہم نے سوچا پانی کے ساتھ ذرا اشوگل میلا بھی ہو جائے پانی بالکل یہ نیٹ اور شفاف ہے مطلب یہ جو اوپر موجود ہیں یہ پانی کے چھیٹیں اڑھانے کو دلکارہ تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا کھیل لیں لیکن پانی بہت تھنڈا تھا یہ گلیشیئرز کا چونکہ یہ پانی آتا ہے اوپر گلیشیئرز سے پگھل کر پیچھے گلیشیئرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں ان پلینز میں یہ والے جو سامنے وائٹ ہارٹس ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر ہیں کیونکہ ان کے سامنے چھوٹی سی ایک آبشار بنتی ہے پیچھے پانی ہائٹ پہ آ رہا ہے پھر آگے تھوڑا سا آبشار کی صورت میں یہ گرتا ہے چار پانچ فٹ کی آبشار ہے تو بہت اس کا خوبصورت ویو ملتا ہے تو ہم نے آگے بھی ڈپارچر کرنا ہے ورنہ میرا ارادہ ایک دفعہ بن رہا تھا کہ میں پیدل چل کے جاؤں اور ان کے پاس جا کے آپ کو ویڈیو وہاں سے دکھاؤں لیکن پہاڑوں میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ لوکیشن دور ہوتی ہے کھلا علاقہ ہونے کی وجہ سے بیک گراؤن میں انچے پہاڑ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو بہت قریب فیل ہوتے ہیں یہ پلیسز ریلی بڑی میجک ہیں مطبع اگر آپ نے اپنا کنٹری فلی ایکسپلور نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت مس کر دیا ہے لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو مائنڈ آپ ابھی بھی جناب اپنا ایک ٹریول بیک تیار کریں اور نکل پڑیں اکنومیکل پرائسیز ہیں ان کلپس کی اٹھائیس ہزار تیس ہزار بتیس ہزار یہ تھوڑا زوم کر کے میں آپ کو یہ والی کنوپی والے فائبر گلاس کے ہرس دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ جائیں گے اور یہ سامنے ٹریک ہے جو آگے شیوسار لیک کی طرف جا رہا ہے یہ آپ کو سامنے ان ہرس کے بیک سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے تو ضرور جائیں جوانی میں ہی جائیں کیونکہ بعد کی ایج میں پھر ڈیزیزز کا جب لوگ شکار ہو جاتے ہیں کسی کو شوگر بلڈ پریشر یورک ایسڈ پھر ان پلیسز کا سوچ کے بھی بندے کی حمد جواب دینے لگ جاتی ہے لیکن اگر آپ جوانی میں ہی ان پلیسز کا اپنا ویزٹ مینٹین کرنا شروع کر دیں گے تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایج ایڈ بزرگ بھی آئے ہوتے ہیں وہ اس لئے آئے ہوتے ہیں کہ ان کی حیبٹ ہے یہ اس گاڑی پہ جناب ہم آئے ہوا ہیں یہ ہمارے ٹور گائیڈ آپ نے دیکھا گاڑی میں بیٹھے ہوا ہیں تو اس علاقے کے لوگ بھی بہت اچھے اور کوپریٹیو ہیں فلی بریف آؤٹ بھی کرتے ہیں لے جی اب ہمارا شیوسار لیک کی طرف کا ٹریبل شروع ہو گیا ہوا ہے تو سارا راستہ اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا پتریلہ ہے تو اپنی گاڑی والا رسک نہ ہی لیں تو بہتر ہے کیونکہ اگر آپ کی گاڑی کہیں پہ آؤٹ آف آرڈر ہو گئی تو آپ کے لئے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے پاکستانی پھر آپ کو پتہ ہے ایسی صورتحال میں مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے تو بڑے ایکسپارٹ ہیں جیسے میرے ایک دوست کی چائنہ بارڈر پہ گاڑی خراب ہو گئی کوئی ایک چھوٹے سے فیوز کا مسئلہ تھا لیکن وہ فیوز ان کو جناب آٹھ ہزار پہ میں پڑا اور یہ میں آپ کو کوئی آٹھ ایک سال دس سال پرانی بات بتا رہا ہوں دیفرنٹ گاڑیاں جناب شیوسار لیک کی طرف کروزنگ کرتے ہوئے آتے جاتے روان دوائیں تو کچھ لوگ ہڈ میں بھی ہمارے اوپر انجوائے کرتے رہے تو اگلے وی لاغ میں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اور اگلی آپ کو شیوسار لیک کی ویڈیو دکھائیں گے تینکیو